اسلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہوں ایک پیاری سی سٹوری کے ساتھ ایک ہاتھی چنگل میں اپنے دوسرے ہاتھی دوستوں سے پیچھڑ گیا وہ ادھر ادھر بھاگا کہ کہیں اسے اپنے دوست نظر آ جائیں لیکن اسے اپنے ہاتھی دوست کہیں نہ نظر آئے اس کی نظر ایک بندر پر پڑی ہاتھی نے سوچا کہ کیوں نہ میں بندر کو ہی اپنا دوست بنا لوں وہ بندر کے قریب گیا اور کہنے لگا کیا تم میرے دوست بن سکتے ہو بندر نے ہنستے ہوئے جواب دیا ہاں 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 میں اور تمہارا دوست میں اتنے بھرے جانوروں کو اپنا دوست نہیں بناتا بندر کی بات سن کر ہاتھی آگے چل دیا تھوڑا آگے گیا اس نے ایک کھرگوش کو دیکھا ہاتھی کھرگوش سے بولا کیا تم میرے دوست بنوگے کھرگوش نے مسکراتے ہوئے کہا میں ایسے دوست کا کیا کروں گا جو میری طرح اچھل خود نہ سکے اسی دوران ہاتھی نے ایک لومڑی کو دیکھا جو ندی کے کنارے پانی پی رہی تھی ہاتھی نے لومڑی کو بھی اپنی دوستی کا پیغام دیا لیکن لومڑی نے بھی اس کا دوست بننے سے انکار کر دیا ہاتھی وہاں سے چل پڑا ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا اسے جانوروں کی چلانے کی آوازیں سنائی دی ہاتھی فوراں پیچھے مڑا اور ایک بیئر سے پوچھا کیا معاملہ ہے سب کیوں چلا رہے ہیں بیئر نے کہا ایک ٹائگر نے تمام جانوروں پر حملہ کر دیا اسی لئے سب بھاگ رہے ہیں ہاتھی نے ان کو فوراں بجانے کا فیصلہ کر دیا اور ٹائگر کے پاس پہنچا ہاتھی نے کہا میرے دوستوں کو چھوڑ دو انہیں مد کھاؤ ٹائگر نے ہاتھی سے کہا بہتر ہے تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ اور جانوروں کی طرف لگا ہاتھی نے فوراں اپری سونڈ ٹائگر کو ماری اور ٹائگر بھاگ گیا سب جانوروں نے یہ دیکھ کر ہاتھی کا شکریہ ادا کیا جس نے ان کی جان بچائی اور ہاتھی کو اپنا دوست بنانے کا فیصلہ کر لیا یہ سوچ کر کے دوست چھوٹا بڑا نہیں بلکہ اچھا ہونا چاہیے دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ